لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مادینہ دیکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہار ڈیجیٹر نیٹورک سے میں ہوں عاطف خالصتی آج چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اور اسی سید الایام کی نسبت سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلامی پوائنٹ آف یو سے ایک معلوماتی پروگرام اپنے ناظرین کو دینا چاہیے تو اسی سلسلے میں آج ان معزز مہمان کو ہم نے دعوت دیا اپنے پروگرام کے لیے انہوں نے حالی میں عمرہ کی سعادت آصل کی ہے تو آج کی سنشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جب عمرے پہ گئے تو وہاں کے حالات و واقعات کیا تھے جذبات احساسات اور دیگر معلومات کیا تھیں اس حوالے سے ہم ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے معلومات اپنی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آج کا پروگرام بڑا معلوماتی ہونے جا رہا ہے تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے چیف ایڈیٹر روزنما دہات سینئر صافی و تجزیہ نکار جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بہت شکریہ بائی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے عمرے کی سعادت آصل کی اور اس سے قبل بھی آپ جاتے رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ جب آپ اس دفعہ عمرے پہ گئے تو ہم نے آپ کی ایک ویڈیو بھی دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ آپ طائف کی وادی میں بھی گئے اور طائف کی وادی جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کی جب غرصے پہنچے تو وہاں پہ ان کو عذیت پہنچائے گی اور وہ شدید زخمی ہوئے تو اس وادی میں جب آپ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے جذبات کیا تھے احساسات کیا تھے اور آپ کی جو فیلنگز تھی وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں اسے تھی سب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسا آپ کو پتا ہے ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان کتنا ہی کمزور ایمان رب والا کیوں نہ ہو اس کی اندر اپنی نبی پاک سے محبت اپنے دین سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب زیارات سے جو محبت ہے وہ ہر مسلمان کی اندر وہ رچی بسی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اس کا اتنا ہزار نہیں کر سکتا جتنا اس کی اندر وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں تو آپ نے بالخصوص طائف کی حوالے سے پوچھا دیکھئے طائف جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی اسلامی حوالے میں اسلامی تاریخ اس کا خاص مقام اس کو حاصل ہے اگرچہ اس کا جو پس منظر ہے یا اس کی جو یاد ہے وہ کوئی خوبصورت یاد نہیں ہے لیکن برحال جو کہ اسلامی تاریخ پہلا وہ مقام تھا جہاں حضور پاک مکہ مکرمہ سے نکل کر کسی دوسرے شہر یا علاقے کے اندر تبلیغ کی غر سے گئے تو جیسا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے آپ نے بھی کہا تو اب بات یہ ہے کہ جب کسی ایسے مقام پر جس کے بارے میں آپ نے اپنے سکول کالج میں پڑھ رکھا ہوتا ہے آپ نے سن رکھا ہوتا ہے اور وہ واقعہ جو ہے وہ چودہ سو سال یا ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا ہوتا ہے اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو میں آپ کو وہ جذبات وہ احساسات سچ کی بات ہے بیان نہیں کر سکتا یعنی آپ ایک ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جو نبی پاک کی نسبت تو ہے ہی لیکن اس کی ایک آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو ہسٹری کے بارے میں نالج رکھنا پھر اس مقام پر جانا اور پھر آپ چودہ سو سال آپ نے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں کہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے گزر کے نبی پاک جو ہے وہ اس وادی کی اندر آئے تھے اور یہ وہ مقام ہے اچھا پھر آپ اپنے خیالات کو اور تخیالات کو اپنے ذہن کو آپ چودہ سو سال پیچھے لے جاتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے ذہن کی اندر ایک خاکہ بناوں کہ کیسا محول ہوا ہوگا کیسے آئے ہوا ہوں گے کیا ہوا ہوگا تو یہ میرا چونکہ جذبہ ایمانی بھی الحمدللہ ہے اور میرا ایک شوک بھی ہے کہ میں وہ زیارات کرتا ہوں دور کی زیارات جو عموماً لوگ نہیں کر پاتے تو وہ بڑی غیر معمولی اور بڑی آپ کو ایک پیچھے لے جانے والی ایسی فیلنگ ہوتی ہے جس کو سچی بات ہے نہ کبھی کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ کبھی اس کو کوئی تحریر میں لا سکتا ہے وہ جو انسان اس مقام پہ جب جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور آج ہی آپ دنیا میں آئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا مقام جس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اس کو جب آپ زیارت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک غیر معمولی کیفیت آپ کی ہوتی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سمیت سب کو جو ہے وہاں پر لے جانے کی توفیق عطا پر اس کے طریقہ اتنا بڑا مجھے رکی اس وقت کے طائق کے اس تاریخی مقام پر ہم زیارت کے لئے آئے ہیں اور ہمیں یہ شرح فاصل ہوا ہے اس لکھت اس مقام پر ہے جو اس حوالے سے ایک تاریخی مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبلی میں اسلام کی گھر سے طائق سے صریف آئے تو ان کے ساتھ تو بتویزی کا واقعہ پر اشایا تھا وہ اس مقام پر وہ واقعہ پر اشایا تھا اور یہاں پر اشای مقام پر ہے یہاں پر اشای مقام پر ہے یہاں پر اشای مقام پر ہے کہ اشای مقام پر ہے جہان کا کلی پاک کے ساتھ اس وقت کے لوگوں نے یہاں پر بکنیزی کا مقاہرہ کیا تھا اور یہ ایک پڑی کاریخی زیارت ہے تو یہاں پر مجھے آنے کا شرح پاسل ہوا ہے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ زیارت آت کے ساتھ کیا کلو مجھا تمہارا اگرے کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا اچھا ابائس صاحب آپ سینئر صافی اور تدزیہ لگار بھی ہیں آپ اس سے قبل بھی بہت بار سعودی عرب جا چکے ہیں تو آپ نے اس عمرے کے دوران ایسی کونسی خاص بات نوٹس کی ہے جو کہ امارے ناظرین تک پہنچ سکے اور وہ ناظرین کے لیے مددگار ثابت ہو سکے بلخصوص ان ناظرین کے لیے جو کہ عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تاکہ ان کے لیے ساتھ تعاون ہو سکے ایسی کوئی خاص بات جو آپ نے اس دورے کے دوران نوٹ کی ہے دیکھیں صاحب ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمرے پہ جانے والا جو بھی شخص ہے اس کو پوری ایک تیاری کے ساتھ اور مکمل انفرمیشن کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ جو بندہ بھی عمرے پہ بلخصوص پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ایسی عبادت کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ عبادت وہ پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے چاہے اس کی عمر دس سال ہے یا اس کی عمر ستر سال ہے تو آپ پہلی دفعہ ایک عبادت کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسی عبادت جو دوسرے ملک میں جا کے آپ کر رہے ہوتے ہیں اس پر کی بیچھیں آپ کی میند آپ کی سٹرگل آپ کا پیسہ سارا کچھ لگ رہا ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ اگر آپ وہاں پر لاپروائی سے یا کم علمی کی وجہ سے آپ عمرے کی کوئی رکن جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں یا نہیں صحیح کر باتے تو آپ کو سارے زندگی دکھ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے کمی بیشی معاف کرنے والا ہے لیکن برحال کمپلیٹ تیاری کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے جیسے ایسی امتحان میں جاتے ہیں جیسے آپ سی ایس ایس کی امتحان میں جاتے ہیں تو برپور تیاری ہوتی ہے تو آپ کو برپور تیاری کے ساتھ جانا چاہیے دوسری جو بات آپ کے سوال کے روشن میں میں بطور خاص کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے حاج اور عمرہ کے لیے دنیا بر سے مسلمان ہوتے ہیں اور ایک لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں پر مسلمان عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر وہاں پر عبادت کرنے والا اپنے اپنے ملک کی ایک نمائندگی بھی کر رہا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کا میں بطور خاص میں نے آکر یہ لکھا بھی تھا اور اس کو بڑا اپریشیڈ بھی کیا گیا اور وزارت مذہبی امور تک بھی ہم نے یہ بات پہنچائی کہ پاکستانی خواتین کا جو لباس ہوتا ہے اس کو میں غیر شریع تو نہیں کہوں گا وہ شریع تقاظوں کو کسی یا تک برا کر رہا ہوتا ہے بہت لباس ہوتا ہے شلوار کیمیز میں ہوتی ہیں ہماری ماں بینیں لیکن وہ جو کمپلیر شریع لباس ہے جس کو ہم ابایا کہتے ہیں برکہ کہتے ہیں اس میں ہماری خواتین نہیں ہوتی ہوتی بھی ہوں گی لیکن بہت ساری خواتین جو وہاں پہ نظر آتی ہیں جو برکہ میں نہیں ہوتی ہیں ابایا میں نہیں ہوتی ہیں عام ڈریس میں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے عام ڈریس جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا شاندار یا خوبصورت یا دلکش نہیں ہوتا جتنا حرم شریف کے تقاظوں کے مطابق ابایا یا برکہ ہو تو وہ زیادہ دلکش بھی لگتا ہے خوبصورت بھی لگتا ہے اور شہری تقاظوں کو ہنڈر پرسنٹ پورا بھی کرتا ہے تو میری التجاہ یہ ہوگی کہ ہماری جو عمرہ کرانے والی کمپنیاں ہیں وہ اس بات کو میکشور کریں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بقائدہ ابایا اور برکہ کی اندر جائیں تاکہ اپنے ملک کی جو نمائندگی ہے برپور انداز میں کر بھی سکیں ملک کا اچھا تشخص پڑے لکھے پاکستان کا اور ایک خوبصورت پاکستان کا تشخص جو ہے وہ وہاں پر بیرونی دنیا میں جائے نہ کہ ایک ایسے پاکستان کا تشخص جائے کہ جہاں سے لگے کہ یہ غریب لوگ ہیں یہ پسمندہ ہیں یہ ناخواندہ ہیں اگرچہ ہماری یہ مسائل ہیں لیکن یہ مسائل ایسے تو نہیں ہے کہ ہم ان کو دنیا کو جا کر دکھانا شروع کر دیں تو یہ چیز میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے جو ماں بینے ہیں ان کا جو ڈریس ہے اس کو تھوڑا سا بہتر خوبصورت دلکش کیا جا سکتا ہے ان کا شرعی تقاضہ بھی پورا ہوگا اور ملک کی ایک بہتر ایمج اور خوبصورت تصویر بھی دنیا کے سامنے جائے گی سینئر صافیہ اتدزیہ نگار اشتیاق احمد ابائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں آج بھی وہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے اور اس کے لیے برپور تیاری کر کے جانا چاہئے اچھا بائی صاحب میں آپ کے تجربے اور آپ کی معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا ان دو ریاستوں کو جائر ہے آپ نے وہاں بھی معلومات کی آصل کی وہاں پہ بھی بغور جائزہ لیا مختلف امور کا یہاں پہ تو آپ پاکستانی شہری ہیں دو ریاستوں میں کیا فرق ہے دو مملکتوں میں آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے تیکھی ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے معاشری حوالے سے بہت مضبوط ملک ہے اور سعودی عرب کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ مکہ مدینہ ہیں ہرمین شریفین کے مجال سے سعودی عرب کو جو انفرادیت حاصل ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک کو بلکہ دنیا کے کسی ملک کو وہ حاصل نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور سیٹیزن یا بطور ریاست یا بطور سٹیٹ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سیکھنی چاہیے دیکھئے اب ہم تیل اور پیٹرول کے زخائر جتنے وہاں ہیں ہم یا نہیں نکال سکتے چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ سعودی عرب میں ہر بندہ ہر ادارہ ہر شخص چاہے وہ نوجوان ہے وہ عمر رسیدہ ہے ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مگن ہے ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے اور ستی سب وہاں پر کسی کے پاس دس منٹ بھی فالتوں نہیں ہے کہ وہ دس منٹ کوئی ضائع کرے چاہے وہ پاکستانی ہے سعودی شہری ہے یا کوئی بھی ہے ہر بندہ اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہے اور وہاں پر حکومت اپنا کام کر رہی ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی مملکت جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہی ہے میں چونکہ الحمدللہ بارہا جانے کا اتفاق ہوا تو شاید میں نے پچھلی دفعہ جہاں پہ کوئی دکان دیکھی ہو وہاں پہ اس دفعہ میں پلازہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں پہ پلازے تھے وہاں شاپنگ مال بن رہے ہیں تو سعودی عرب وہ ترقی کر رہا ہے اور اگرچہ بادشاہت ہے لیکن وہاں پہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ ریاست اوپر جا رہی ہے ملک اوپر جا رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمارے آپ یہاں دیکھیں کھینچہ تانی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا دوسرے کے کام پہ نظر رکھی ہوئی ہے سب نے حکومت اپنا کام نہیں کر رہی ہے اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے اپوزیشن اپنا کرداری ادا کر رہی ہے حکومت کو دیکھ رہی ہے سب سے بڑی ٹریجیڈی جو یہ ہے کہ ان میں اور ہم میں فرقی ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں جبکہ یہاں پر ہم دوسرے کی ٹانگیں کھچنے میں لگے رہتے ہیں چاہے باعثیت قوم آپ اس چیز کو دیکھیں باعثیت سیاستدان اس چیز کو آپ دیکھیں آپ کسی ادارے کو دیکھیں جہاں پر جو ہے وہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سعودی عرب کی حکومت کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سعودی عرب سے یہ ضرور سیکھنا چاہیے اور یہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا پوری قوم کو نوجوانوں کو بہیوں کو بہنوں کو کہ اپنے اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں اپنے کام پر اب توجہ دیں گے اب اپنے کام میں آگے نکلیں گے باقی چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے چلیں گی جب اپنے کام میں بندہ آگے نکلتا ہے تو باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور اپنے فرائز مند سے بھی سے انسان کو آگا ہونا چاہیے اچھا ابائی صاحب آپ جو ہے وہ اس حالیہ جو آپ نے عمرے کے سعادت کے آسل کرنے کے لیے آپ سعودی عرب تشریف لے گئے تو ہم نے آپ کے ویڈیو پیغامات میں یہ دیکھا کہ آپ اس مقام پر بھی تشریف لے گئے جہاں پہ غزوہ بدر جو کفر اور اسلام کا پہلا بڑا مارکہ تھا وہ اس میدان میں بھی آپ تشریف لے گئے تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور ہماری معلومات میں اضافہ کیجئے کہ غزوہ بدر کا وہ میدان کس طرح کا ہے وہاں کے حالات و واقعات کیسے ہیں اور جب وہاں پہ آپ پہنچے تو وہاں پہ جا کے آپ کے احساسات کیا تھا یہ ساتھی صاحب وہ میری زندگی کا ایک بڑا یادگار اور خوبصورت ترین دن تھا غالبا یہ اکتوبر کی چوبیس تاریخ تھی بڑا خوبصورت دن تھا وہ میں میری والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے میرا چھوٹا بھائی واسف جو سعودی عرب میں ہی ہے اور وہاں پر وہ برسری روزگار ہیں تو ہم لوگ گئے تو وہ ایک بڑا میرا یادگار زندگی کا سفر تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے بدر کے اس مقام کی طرف جا رہے تھے جہاں پر نبی پاک نے کفر اور اسلام کے پہلے مارکے کی شرکت بھی کی اور وہاں پر وہ خجب اس میں شامل بھی تھے اور اس وقت وہ کمانڈر انچیخ بھی اپنی فوج کے تھے صحابہ اکرام کی جو فوج ان کے ساتھ وہاں پر موجود تھی تو وہ بی جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے طائف کی ایک کیفیت میں نے آپ کو بیان کی کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے بدر بھی سیم ایگزیکٹلی ایسی ہی صورتحال ہے بدر کی ایک خاص زیارت کی بات یہ ہے کہ بدر میں وہ مقام جہاں پر غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نصب تھا وہاں پر سعودی حکومت نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے مسجد عریش اس کا نام ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں پر نبی پاک کا خیمہ نصب تھا اور جہاں پر انہوں نے وہ خاص دوا بھی کی تھی مسلمانوں کی کامیابی کے لیے تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکہ مدینہ میں جو عظیم ہوتی ہیں کہ یہاں سے نبی پاک گزرے یا ایسا ہوا کچھ زیارات یا کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کے بارے میں ہنڈرڈ پرشن ہمیں میکشور ہوتا ہے کہ یہی وہ پلیس ہے جہاں پر نبی پاک کیامت کے حوالے سے کچھ زیارت موجود ہے جیسے غارے راہ اگزیکٹلی وہی ہے غارے سور اگزیکٹلی وہی ہے تو بدر کا وہ مقام جہاں پر نبی پاک کا خیمہ نصف تھا وہاں مسجد ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اگزیکٹلی مقام ہے جہاں خیمہ نصف تھا تو میدان میں ہم گئے الحمدللہ پھر میں نے وہاں پر ریکارڈنگ بھی کی ایک ویڈیو بھی بنائی وہاں پر ہم نے دعائیں بھی کی تو بدر کا میدان بھی ظاہر ہے پھر ایک چیز میں نے خاص نوٹ کی کہ وہ اچھا خاصا دور ہے یعنی مدینہ شہر سے آپ اس کو چھے سات سو کلومیٹر کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ شہر سے بدر کا مقام دور ہے تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اتنے دور صحابہ اکرام نبی پاک کے ساتھ آئے پیدل آئے جنگ کی پھر واپس کیے تو کتنی مشکل ترین جنگ ہوئی ہوگی جنگ کا تو نام سن کی ذہن میں مشکلات آتی ہیں لیکن اتنی دور جا کے آپ جنگ کریں اور نیزے اور تلوار والی جنگ اور زخمی بھی ہوں پھر واپس بھی آئے تو کتنا مشکل دور ہوا ہوگا پھر یہ بھی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ اسلام پہلانے کے لیے نبی پاک نے اور ان کے اصحاب رسول نے کتنی مشکلات برداشت کی تو یہ بھی ایک بڑی خاص زیارت تھی جو الحمدللہ ہوئی دوبارہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح صاحب آپ کو ہمارے کیمرہ میں ان کو اور سب دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو وہاں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے وہ ایک خاص بات اس میں میں اٹھ کروں گا ستی صاحب کہ بدر کا مقام پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابو جیل جو اس وقت کفار کا بڑا سردار تھا جس کی سربرائی میں اس وقت کے کفار برسری پیکار تھے مسلمانوں کے ساتھ تو ابو جیل جو کہ اس جنگ میں مارا گیا تھا تو ابو جیل کی جو ڈڈ باڈی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسی غزوائے بدر کے ایک کوئے میں انڈال دی گئی تھی اس کی اور باقی جو کفار غالباً مارے گئے تھے تو وہ کوئے بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ان کی لاشیں جو پہکی گئی تھی تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اسٹوریکل بات ہے اور اسٹوریکل مقام ہے تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے کی جائے بہت شکریہ یہ تھے سینئر صافی و تدری علی کا رشتہ احمد عبائد صاحب جو کہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے دوران اپنے جذبات احساسات اور اہم ترین معلومات سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جن مقدس مقامات کی انہوں نے زیارت کی ہے اس پروگرام میں ان کی دورانے گفتگو وہ ویڈیوز اور ان کی بھی زیارت آپ کو کرائی جائے جو کہ ہم سب کے لیے بڑے باعث مسررت و صدف تخار ہوگی اس وقت ہم بدر کے اس تاریخی مقام پر موجود ہیں جہاں کفر و اسلام کے درمیان پہلا مارکہ ہوا تھا کفر و اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی وہ اسی غزوہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے نادات اور اسلحہ سازی میں کمی کے باوجود کفار کو عبرتنا کس سے دوچار کیا تھا اور پھر اسلامی فتوات کا اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک نہ رکنے والا سلسلہ بعد میں مشرق و مغرب تک پھیلا شمال و جنوب تک پھیلا اور پھر محمد بن قاسم اس اسلام کو لے کر برے سغیر میں داخل ہوئے اس اسلامی تاریخ کی فتوات کا جو سلسلہ ہے وہ اسی غزوہ بدر کے میدان سے شروع ہوا تھا اور یہ مقام مدینہ منورہ سے تقریباً چار تین گھنٹے کی مسافت پر ہے ہم یہاں پر اس وقت موجود ہیں اور یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں نے وہ تاریخی فتح حاصل کی تھی جس کے بعد اسلام کا پرچم مشرق و مغرب تک پھیلا عرب تک پھیلا اور عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایسا سکہ اور دخ بیٹھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو لا متنائی کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا جیسا کہ بہت سارے اعباب کو معلوم بھی ہے پھر بھی میں بتاتا چلوں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر مسلمان اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے اور میرے کامرامین اگر آپ کو دکھائیں اس طرف تو یہ جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام مسجد حریش ہے مسجد حریش اس مقام پر ہے جہاں پر حبی فاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ جو ہے وہ نظر لیا گیا تھا اور اس مسجد کے مقام سے ساری جو جنگی حکمت عملی تھی جو جنگی ترتیب تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے بیٹھ کر منیٹر کرتے تھے اور وہ اس وقت مسلمانوں کے جو فوج تھی صحابہ اکرام کی جو فوج تھی جو میدان میں برسر پیکار تھی اس کے بطور کمانڈر ان چیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ وہاں پر نصب تھا اور وہاں سے وہ اس ساری جنگ کو جو ہے وہ منیٹر کرتے تھے تو یہ ایک پورا علاقہ ہے یہ وہ مندر کا میدان ہے جہاں پر کفر و اسلام کا مارکہ ہوا اور تاریخی روایات کے مطابق کیونکہ کفار کے سرکردہ لیڈر جو تھے وہ یہاں پر مارے گئے تھے جن میں سب سے بڑا نام ابو جیل تھا ابو جیل بھی جاننا میں واصل ہوا تھا اس لئے کے مطابق صاحب سے گفتگو کا حسن سلہ آئندہ بھی جاری رہے گا آج تک کیلئے اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ حسنی ربی جل اللہ ما في قلبك غير اللہ نور محمد سل اللہ لا إلہا إلا اللہ